مباشر لکمان مباشر لکھتی ہے کہ معاملہ ٹھیک ہو رہے ہیں حالات سنبھل رہے ہیں کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر زیرو یعنی سب سے شروع کرنا پڑتا ہے اب یہ حقیقت ہے کہ ابھی تک مذاکرات چل رہے ہیں ٹاکس ہو رہی ہیں لیکن نتیجہ کچھ نہیں ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چائنہ بھارت کو ایک گول گول گھمار ہے اور تھکا رہا ہے اور دوسری جانب چائنہ مسلسل ایسی خبریں اور رپورٹ شائع کر رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ فیر آف دی ان نون میں مبتلا چائنیز گورنمنٹ کے زیر اثر ان کے کنٹرول گلوبل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق انڈیا کی جانب سے چلنے والی گولی کے خوفناک نتائج ہوں گے تو چائنیز اینلیس کا کہنا ہے کہ کشیدگی کو دیکھتے ہوئے چائنہ کو انڈیا کی چال دیکھ کر سرط پر چوکننا ہونا چاہیے اور کسی ممکنہ فوجی حملے کے لئے تیار ہونا چاہیے کیونکہ سرط پیسے حالات عام ہونے والے ہیں دوسری جانب ہندو نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ انڈیا نے چائنہ کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ اگر پیپلز لیبریشن آمی کے فوجی آگے بڑھیں گے تو انڈیا فوجی ان پر گولی چلائیں گے اخبار کے مطابق ایک عالی انڈیا اہلکار نے اخبار سے یہ بات کہی انڈیا اہلکار نے کہا تھا کہ اب ہم نے چائنہ کو بتا دیا ہے آپ ہمارے نزدیک آئیں گے تو ہم گولی چلائیں گے فوجیوں کو بھی ذاتی حفاظت کے لئے گولی چلانے کا اختیار دے دیا گیا اب انڈیا کا کومپرس میڈیا حکومت پر زور ڈال رہا ہے کہ طبت کے تنازے کو زندہ کر کے سفارتی محاصل پر تازہ جھگڑے کو تیس کیا جائے انڈیا کی حکومت جس کی چائنہ کی جاریانہ سفارتکاری کے سامنے ماضی میں بہت کم چلی ہے ابھی تک میڈیا کی طرف سے طبت کے مسئلے کو اٹھانے کے مطالبوں کو بظاہر تو نظر انداز کر رہا ہے وجہ یہ ہے کہ چائنہ کی ولف وارئر ڈپلامسی کے بعد دنیا نے اس کے سامنے ہتھیار ڈالیں تو بھارت کیوں اس کا مقابلہ کرے گا مگر انڈیا میں بہت سے فوجی اور خارجہ پالیسی کے مبسرین چائنہ سے تیزی سے بگڑتے ہوئے تعلقات کے تناظر میں طبت کے مسئلے کی ایک ایسے تناظر کے طور پر نشان دیکھ کر رہے ہیں جس پہ انڈیا سفارتکاری کے محاصل بڑی آسانی سے پیش قدمی کر سکتا ہے مگر فیلوت لگتا ہے کہ انڈیا کوئی ایسا بلند کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا جو کہ چائنہ کی توجہ اپنے بڑے دشمن امریکہ سے اٹھا کے کسی چھوٹے دشمن یعنی انڈیا پر مرکوز کر دے اور دوسری طرف امریکہ بھی بھیلال کسی قسم کی چھوٹی بڑی جنگ کا خطرہ نہیں مول رہا امریکن الیکشن سر پہ ہیں ٹرمپ نے اپنی افواج اور قوم بھی یقین دلایا کہ وہ امریکہ کی جنگ کی مسلسل اور دائمی بھٹی سے نکال کے اسے کچھ دیر کے لیے تازہ اور پرفضہ سکون میں رہنے کا موقع دینا چاہتا ہے مشرق بستہ سے اپنی افواج کی ایک بڑی تعداد کا انخلال ٹرمپ کی دوسری ٹرم کے انتخابی پروگرام سے ملتا جلتا رذ افغانستان بھی امریکن پولیسی کا یہی پہلو نمائیتر ہو کے سامنے آ رہا ہے ایسے میں امریکہ چائنہ جیسے بڑے بڑے ملت سے لڑائی کا خطرہ نہیں لے سکتا یعنی ٹرمپ نے الٹرہ نیو گلوبل پولیسی کو اپنا لیا ہے جس کی روح سے یو اے بھارین اور دوسرے کئی عرب ممالک سے اسرائیل سے مخاصمانہ پولیسی کو ترک کرنا اور اسے آپ امریکہ کی طرف سے چائنہ کی سی پیک اور بی ارائی کا کاؤنٹر پروگرام بھی کہہ سکتے اس تمام تناظر میں دیکھا جائے تو چائنہ کو انگیج کرنے کے لیے امریکہ کے پاس فیلال ایک ہی آپشن ہے وہ ہے بھارت اس وقت ایسا دکھائی دیتا ہے کہ امریکہ کی شدید خواہش ہے کسی طرح جنگ شروع ہو جائے کچھ نہ صحیح تو بھارت پاکستان پر ہی حملہ کر دے اس کے خیال میں اس طرح چائنہ کو بھی جنگ میں کودنا پڑے گا دوسری جانب چائنہ کے تمام پیتروں سے معلوم ہوتا ہے کہ چائنہ چاہتا ہے کہ بھارت پیل کرے گلتی وہ کرے اس کے بعد چائنہ اس کو عالمی سطح پر کیش کرے اور فوجی ساتھ ساتھ سفارتی محاصل بھی بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرے اگر دونوں ملکوں کی عسکری قوت کا موازنہ کریں تو انڈیا چائنہ کے مقابلے میں ہر لحاظ سے کمزور ہی نہیں بلکہ حکیر عسکری قوت ہے انڈیا کی سالانہ معاشی نشو نمہ ملٹری بجٹ جنگی ساز عثمان اور بین الاقوامی تجارت کا حجم اس قابل نہیں کہ وہ چائنہ کے ساتھ کسی زیادہ مدد تک جنگ لڑ سکے دون انہوں کا عسکری ماضی بھی اس حقیقت کا شاید ہے کہ انڈیا زیادہ دیر تک چائنہ کے مقابلے میں جنگ نہیں کر سکتا اگر یہ مان بھی لیں کہ امریکہ نے انڈیا کے ساتھ کوئی غیر تحریری معاہدہ کیا ہوئے گا کہ چائنہ نے حملہ کیا تو امریکہ اس کی مدد کو آئے گا تو میرے خیال میں تمام اشاری ہے یعنی انڈیکیٹرز جو ہیں وہ انڈیا کے حق میں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اپریل مائی دوزار بیسے انڈیا لڈاک میں اپنی عسکری قوت کا زبدست انڈورا پیٹھ رہا ہے اس وقت انڈیا اور چائنہ کے درمیان تین مقامات ایسے ہیں جن کی ملکیت متنازع ہے مگر ایسٹن اور میڈل سیکٹرز میں عرونہ چل پردیش اور نپال کا مغربی علاقہ ہے اس کو چھوڑ کے چائنہ نے سارا فوکس مغربی سیکٹر یعنی ایک سائی چین اور لداک پر کیا ہوئے اسے چائنیز سٹریٹیجی کو سمجھنے کے لیے اس کے خطے میں سٹریٹیجک پیلوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے حقیقت میں چائنہ نے اپنا سب کچ بی آر آئی پر لگایا ہوئے اور بی آر آئی کے ماتے کا جھومر سی پیک ہے اس لیے گلگت بلتستان پر پڑھنے والی ہر بری نظر کو پاکستان سے چائنہ بھی خوب مزہ چکانے کا فیصلہ کر چکا ہے اسی چائنہ انڈیا کو مسلسل دباؤ میں رکھنا چاہتا ہے اور یہ دباؤ ہی ہے جس کا مظاہرہ پندہ جون کو انڈیا ہی نہیں ساری دنیا نے دیکھا کہ انڈیا آئی روز چائنہ کے خلاف اشتیال انگیزیں کھا میں نے تو نشر کرتا رہا لیکن چائن ہاں چھپ کر کے بیٹھا ہے ہاں جب یہ انڈیا اشتیال انگیزی حادثے بڑھنے لگی تو چائنہ پندہ جون کی طرح کوئی نہ کوئی کچوکہ لگا کے انڈیا سیول اور ملیٹری لیڈرشپ کو یاد دلا دیتا ہے کہ ہماری خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے اپنے سوارگواشی بیس جوانوں کی آتیا کو فراموش نہ کیا جائے اور چائنہ اور بھارت کے مابین گزشتہ پینتالیس برس کے دوران متواتر دسیوں معاہدے ہو چکے ہیں جس میں تح دیری اور زبانی دونوں طرح کے معاہدے شامل ہیں پر کسی معاہدے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا بھارت کی سٹریٹیک کمیونٹی کے عراقین بشمول دفاعی تجزیہ کار اور ٹیٹ جنریل ان کا اس حوالے سے ماننا ہے کہ چائنہ نے نئی محاس کول لیے چائنہ موسم سرما کے موقع پر بھارت پل جھائے رکھنا چاہتا ہے جب خطے میں پارا نکتہ انجماد یعنی نیگٹیو ففٹی ڈگریز ہو جائے گا تو زیادہ زیادہ نفری تائیونات کرنے پر بھارتی فوج کو انتہائی جانی نقصان ہو سکتا ہے اس لیے اب بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے چائنہ کے ساتھ سردی علاقوں میں سڑکوں سرنگوں اور پلوں کے تعمیر کا کام شروع کروا کے یہ کوشش شروع کر دیئے کہ وہ چائنہ کے ہمپلہ ہو سکے جب بھی سڑک تعمیر ہو جائے گی تو بھارت کو لدھاک کے سردی علاقوں کی طرف جانے کے لیے واحد راستہ فراہم کرے گی یہ اقدام ہندوستان کی چائنہ کے برابر ہونے کی ایک کوشش ہے اس کا افتتہ آئندہ ہفتے بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کرنے والے ہیں پر یہ پولٹیکل سٹنٹس ہیں کیونکہ بھارتی فوج کی شمالی کمانڈ کے سابق سرورہ لیفٹن جنرل ڈی ایس فورڈا کا کہنا ہے کہ حقیقی طور پر صورتحال انتہائی سنگین ہے جو کسی وقت بھی بے قابو ہو سکتی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی فریق مکمل طور پر جنگ پر جانے گریز کرے گا تاہم اگر موجودہ معاہدوں اور پروٹیکلز پر سے آتماد اٹھتا جا رہا ہے دوسری جانے امریکن نیوز ایجنسی کے مطابق بھارتی فوج کا اپنے دیرینہ حریف پاکستان سے بھی زیادہ بڑا خطرہ ہے بھارتی فوج کے پولیسی ساز کا کہنا ہے کہ چائنہ اور بھارت کے درمیان فوجی محاضر آئی ہوئی تو اسلامباد اپنے دوست چائنہ کی مدد کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اور یہ صورتحال نئی دیلی کے لیے موجودہ صورتحال سے زیادہ خطرناک ہو جائے گی اس وقت خارجہ محاضر پر پاکستان غیر معمولی طور پر سرگرم ہے اور اس کی بظاہر وجہ یہ ہے کہ آج کی دنیا فیف جنریشن وار کا سامنا کر رہی ہے اور وہی ملک کامیاب ہے جو پروپیگنڈا محاضر پر اپنا جھنڈا گاڑتا ہے ہمیں ماضی کو مدد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ہمیں ہندوستان کی خارجہ پولیسی سمجھنے کے لیے ان کی ذہنیت کا اندازہ لگانا ہوگا ہندوستان کا قومی مفاد لوگوں کی فلاہ و بیبود یا سماجی و اقتصادی ترقی نہیں ان کا قومی مفاد ہندو سام رہا جائے اور اسی سوچ کے تاہت وہ بڑے بڑے خوابوں پر مشتمل محلات بناتے ہیں جیسے کہ جسون سنگھ نے کہا کہ ہندوستان کی اصل سردو میں افغانستان بھی ہے اور میان میر بھی سابق بھارتی سکتری خارجہ شیام سرن اپنی کتاب میں ہندوستانی خارجہ پولیسی کو مہا بھارت سے تعبیر کرتے ہیں بھارت کے لوگ پاکستان کو حدف بناتے ہیں اور حدف تنقید بناتے ہیں اور یہ سبق وہاں کی ہندو سوچ نے دیا وہ پاکستان کو توڑنے کا خواب دیکھتے رہتے ہیں یہ تو ثابت ہو گیا کہ جمہو اور کشمیر تنازہ پورا منحل اس کا ممکن نہیں ہے ہندوستان کی خارجہ پولیسی میں ایک چھوٹا سا انصر افثانوں کا ہے اور اس نے ایک چھوٹا سا انصر پولیورٹ کا بھی ہے لیکن ہندوستان کی خارجہ پولیسی کا مستقل انصر پاکستان دشمنی ہے جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بھارت چائنہ پہ حملہ کرے نہ کرے پر ایسا دکھائی دینا شروع ہو چکا کہ بھارت ان قریب پاکستان پہ ضرور حملہ کر سکتا ہے چاہے کہ چائنہ کو اکسائے آ جائے انٹی دی نیکس ٹائم اللہ حافظ